اسلام علیکم گائز and welcome to KKWITZ چینل دوستوں بائیک کی جو ڈرم بری کی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا کافی سیمپل پروسیجر ہے لیکن اس میں کبھی کبھی ایک ایشو آجاتا ہے اور وہ ایشو ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ایڈجسمنٹ والا نٹ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ زنگ کی وجہ سے یا گندگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ سٹک ہو جاتا ہے سٹک ہونے کی وجہ سے پھر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا جب پچھلی بریک ہوتی ہے اس میں روڈ لگا ہوتا ہے روڈ فکس ہوتا ہے تو اس کے پر جو نٹ ہوتا ہے وہ اب ہاتھ سے آسانی سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر کسی پانے کا استعمال کر سکتے ہیں تو روڈ جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے وہ روٹیٹ نہیں کرتا ریر ویل کے مسئلہ اتنا نہیں ہوتا اب مسئلہ ہوتا ہے فرنٹ ویل کا اب جو فرنٹ ویل ہوتا ہے اس کے اندر کیبل ہوتی ہے کیبل جو ہے وہ ڈریک نیچے آکے پھر اس کے ساتھ نٹ لگا ہوتا ہے اور اس نٹ سے ایڈجیسٹمنٹ ہوتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے رسٹ لگ گئی ہے تو رسٹ کی وجہ سے زنگ کی وجہ سے یہ جو نٹ ہے یہ جب روٹیٹ کرتے ہیں تو اندر پورا جو روڈ ہے جو چوڑیاں ہیں جو اس کے پر یہ بیٹھا ہوا جو وائر ہے پوری روٹیٹ ہوتی ہے تو ایڈجیسٹمنٹ نہیں ہوتی یعنی نٹ تو روٹیٹ کرتا ہے لیکن ساتھ میں پوری کیبل اور وہ جو اوپر تریڈنگ والا روڈ ہے وہ بھی گھومتا ہے تو اس وجہ سے ایڈجیسٹمنٹ نہیں ہو پاتی اب اس کا کیا سلوشن ہے اس کا سلوشن کافی سیمپل ہے سیمپل سا آپ نے کام کرنا ہے پلائر کی مدد سے پلاس کی مدد سے آپ نے جو پچھلا اینڈ ہے روڈ کا وہ آپ نے اچھے سے ہولڈ کر لینا ہے اور دوسرا کسی چاب بھی اپانے کی مدد سے آپ نے جو ایڈجیسمنٹ والا نٹ ہے اس کو آپ نے روٹیٹ کر دینا ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یا اگر آپ لوز کرنا چاہتے ہیں تو لوز کر دینا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اندر روڈ ہے جو تریڈنگ والا ہے جس کے اوپر نٹ بیٹھا ہوا وہ ابھی روٹیٹ نہیں کر رہا وہ اپنے جگہ پر فکس ہے صرف ایڈجیسمنٹ کا نٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کی مدد سے آپ پلائر کی مدد سے آپ اس کو ہولڈ کر کے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں بہ آسانی تو یہ تھا سیمپل سا پروسیجر ایک ہارڈ یا پھر سٹک بریک شو ایڈجیسٹر کو ایڈجیسٹ کرنے کا درگہ کار امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی صاحبیت دی ہوگی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کے کے ویڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی درس کر دیں اپنا دوسروں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ